گھا تک ہتھیار بھیجے تو پوتن کا روس یوکرین کے ڈونسک پر قبضہ کر لے گا بارہ گھنٹے پہلے روس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت یوکرین کے پروکرس پر قبضہ کر لے گا ادھر وار ایکسپورٹس کا صاف کہنا ہے کہ روس کے بھی شاہ حملوں کے بعد جلنسکی پروکرسک کی جنگ ہار چکے ہیں پروکرسک ہار گئی جلنسکی کیا یوکرین پروکرسک بھی ہارنے جا رہا ہے آخر روسی سینا محض تین ہفتے میں ہی پروکرسک کے اتنے قریب کیسے پہنچ گئی ہے کیا یوکرینی سینا روسی حملوں کا سامنا نہیں کر پا رہی جنگ جیتنے کی زد اب تو نیٹو کے 32 دیش بھی یوکرین کو بچا نہیں پا رہے ہیں امریکہ، بریٹین، جرمنی اور فرانس کے ہتھیار بھی روس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں پا رہے آخر جیلنسکی کریں تو کیا کریں جنگ کے 926 دن بعد بھی جیلنسکی کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے کیا آخر پتن چاہتے کیا ہیں پتن کا مشن پروکرسک پر قبضہ ذرا اس اینیمیشن کو دیکھئے اور پوری خبر کو سمجھئے روس نے یوکرین پر کیا بڑھت حاصل کی ہے روسی رکشہ منترالے کے دعووں کے مطابق روسی سینا یوکرین کے پروکرسک پر کسی بھی وقت پوری طرح سے قبضہ کر سکتی ہے دعو کے مطابق روسی سینا پچھلے تین ہفتوں سے بھی شن جنگ میں پروکرسک کے بے حد قریب پہنچ چکی ہے پروکرسک سے صرف 16 کلومیٹر دور روسی سینا نے ایک بستی پر قبضہ کر لیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کے حملے اتنے تیز تھے کہ یوکرینی سینا جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی پروکرسک سے لگ بھگ 16 کلومیٹر دور دکشن پورو میں روسی سینا نے یوکرین کی سینا کے ہوش اڑا دیئے ہیں پروکرسک کو روسی سینا نے دوسرا بخموت بنا دیا ہے اتر سے دکشر تک پتن کی جیت روسی سینا کی طرف سے جاری کیا گئے اس ویڈیو کی ایک ایک تصویر کو دیکھئے کتنے پرچند حملے روسی سینا یوکرین کے کسرک پولٹاوا اور پورے ڈانسک علاقے میں کر رہی ہے توپ لمبی دوری کے راکٹ اور لڑاکو ہیلکاپٹر سے حملے کیے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے اتر سے دکشن یوکرین تک سو سے زیادہ مورچوں پر یوکرینی سینا کے ہوش اڑا دیئے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ڈانسک، ڈانبوس، لویو، پوکرسک میں حالات بخموت جیسے ہو گئے ہیں بخموت کو پوروی یوکرین کا قلعہ کہا جاتا تھا جس پر روس نے خبضہ کر لیا ہے روس کی طرف سے جاری یہ ویڈیو بھی یوکرین کے پوکرسک کا ہے جہاں روس کا توکھانا راکیٹ برگیڈ پوکرسٹ پر پوکرسک بورڈر پر بھینکر حملے کر رہی ہے روسی سینا اور توکھ لگاتار ریپٹ فائر کرنے میں لگے ہیں اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ پچھلے ایک ہفتے میں یوکرینی سینا پر روسی سینا کیسے بھاری پڑتی جا رہی ہے چوپلز گھنٹے پہلے روسی سینا نے پوکرسک سے محض 16 کلومیٹر دور یوکرینی ناغریکوں کی بستی کلینو پر قبضہ کر لیا ہے روسی رکشہ منترالے نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سینا نے پچھلے ہفتے میں ڈانیسک میں 6 بستیوں پر قبضہ کر لیا اور کنجل ہائپرسونک مسائلوں جیسے لمبی دوری کے سٹیک ہتھیاروں سے یوکرین کے سترہ سینے ٹھکانوں کو پوری طرح سے تباہ کر دیا اس کے علاوہ موسکو کی طرف یوکرین کی رازہانی کیو پر زبردست حملے ہوئے ہیں دعووں کے مطابق آدھی رات میں روس نے یوکرین پر سنسٹھ بھیشن اور خطرناک ڈرون سے حملے کیے یوکرینی سینا کے مطابق پوری رات روس نے کیو پر ڈرون حملے کیے حالاکہ یوکرین کی وائیو سینہ کا دعوہ ہے کہ اس نے سنسٹھ روسی ڈرون میں سے اٹھاون ڈرون مار گرائے ہیں لیکن یوکرین کے ائر ڈیفنس سسٹم گیارہ علاقوں کو نہیں پچا پائے جیلیس کی خود بھی مان چکے ہیں کہ 109 مورچوں پر روس سے بھیشن جنگ چل رہی ہے جیلیس کی نکشے پر بار بار اپنے کمانڈروں سے یہی سمجھنے کی کوشش میں ہے کہ ہم روس کو کسرک میں کیسے ہرائیں اور دونسک علاقے کو روسی کبسے سے کیسے بچائیں روس کے سکھوی سیو 34 بمورشکوں سے یکرینی ٹھیکانوں پر حملے ہوتے ہوئے دیکھے گئے کچھ ریپورٹس میں یہ بھی دعوی کیا گیا ہے کہ یکرین کے کچھ ڈرونوں نے روسی ہوای اڈوں پر حملہ کیا روس کے نیشنل گارڈ نے کہا کہ کسرک پرمانو ارجہ سینطر میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے کسرک پرمانو ارجہ سینطر سے صرف 35 کلومیٹر دور بھیشن جنگ چل رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کیا روس یکرین کے پروکرسک پولٹاوہ اور ڈونسک پر قبضہ کرنے کے بعد رکھتا ہے یا پھر نہیں موسیقی